اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والیکم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز با محمد ساکب قریشی سیریز میں اس ونڈ یہ سیریز آف لیکچرز ہیں ایم ڈی کیٹ کے سونڈز کے لیے میں آپ بتاتا چلوں کہ ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کے سونڈز کے لیے زوم پر کلاسز اور ساتھی ساتھ گوگل فارم بیس آن لائن ٹیس کا آغاز کیا جا چکا ہے اگر آپ اس کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو 0309-677-6771 پر رابطہ کیجئے تاکہ آپ کو ایڈمیشن کی تمام گیٹیلز بتائی جائیں آج کے اس ویڈیو لیکچرز میں بیٹا ہم بات کرنے جا رہے ہیں وکیبلری کی یادر ہے وکیبلری is a very critical part of aptitude test preparation process possessing a vast vocabulary will help you to solve many different types of questions اگر آپ past year papers دیکھتے ہیں تو وکیبلری کے بشمار سوالات پوچھے جاتے ہیں آئیے tips پر آتے ہیں کہ سر ہم وکیبلری کو کیسے یاد کر سکتے ہیں چونکہ دیکھیں انگلیش میں بہت ساری چیزیں ایسی جن کو آپ کو یاد کرنا پڑے گا تو to learn a few words daily don't try to memorize too many words at once اگر آپ کہتے ہیں کہ سر میں ایک ساتھ پچاس یا ایک ساتھ ساٹھ یاد کر لوں یا زیادہ یاد کر لوں تو یہ possible نہیں ہے start with about 8 to 10 words per day یعنی آپ target بنا لیں ایک دن میں اگر 10 words یاد کرنے کا اور اگر آپ کا test 20 دن بعد ہے تو آپ بڑی آسانی سے 200 words یاد کر سکتے ہیں try to put the words in context instead of simply memorizing them try to use them in as many sentences as possible this will help you to more effectively memorize the meaning behind the word کوئی بھی ایک لفظ ہے کوشش کیجے اس کا sentence بنا دیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ sentence کس طرح بنے گا اور پر sentence بننے سے آپ کو وہ جلدی یاد بھی ہو جائے گا and not just sentences you can even make drawings and images to associate with words a lot of information we absorb around 80% is visual use a visual aid such as picture associated with a word will help you memorize the word better یعنی for example اگر کوئی word ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کوئی picture associate کر دیتے ہیں تو وہ یاد کرنا بھی آپ کے لئے آسان ہے ہم 80% visualize چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں use the space repetition method in this you learn a word and then repeat them with increasing intervals of time for example you learn a new word and then repeat it after a few minutes then after a few hours then after a day then two days etc کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کوئی نیا نیا آپ song سنتے ہیں یا کوئی بھی نئی چیز آپ سنتے ہیں کوئی غزل سنتے ہیں تو آپ اس کو دور آتے ہیں جب آپ اس کو بار بار دور آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے بلکل ویسی words کے لئے کرنا پڑے گا repeat repeat and repeat although obvious we cannot stress this enough the more you practice and repeat the better you will learn the vocabulary اب بیٹا کرنے یہ جا رہے ہیں کہ جو واتس اپ گروپ آپ لوگوں کے موجود ہیں جن میں آپ کو سیکنڈر کے بشمار لیکچرز شیئر کی جا رہے تھے اب انہی گروپس میں آپ کو ایم ڈی کٹ کی انفرمیشن بھی شیئر کی جا رہے ہوگی تو میرے پاس ایک لمبی چوڑی لس موجود ہے vocabularies کی اگر میں یہاں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ تمام پیجز vocabularies موجود ہیں تو میں ان کے PDF آپ لوگوں کو send کر دوں گا جس میں 10 per day اگر آپ لوگ یاد کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر میں last number یہاں پر بیٹا آپ کو show کروں number of vocabularies کا تو total ہمارے پاس 209 vocabularies ہیں اس book میں اگر 209 vocabularies ہم یاد کر لیں گے تو ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا ایک دن میں اگر آپ 10 بھی یاد کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت easily age to z آپ 209 vocabularies 20 سے 21 دنوں میں یاد کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ کو vocabularies کا جو section ہوگا وہ easy solve ہو جائے گا اور انگلیش کے marks ہم گین کریں گے یاد رہے ایک ایک نمبر ہمارے لئے قیمتی ہے اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سر اگر کوئی sentence بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے word ہے جیسے appealing اس کے مطلب کیا ہے monstrous nightmarish harrowing dire یہ اس کے synonyums ہیں اس کے انٹونیمز ہیں beautiful calming comforting encouraging یعنی اب اس کا مطلب کچھ یہ نکل رہا ہے کہ یہ خطرناک بات کی جارہی ہے synonyum کا مطلب خطری کی بات ہو رہی ہے انٹونیم ہم نے beautiful کہہ دیا اب اس کا sentence کیا ہے I find his total lack of concern for animals to be appealing یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جب animal کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس سے دور بھاگتا ہے ڈرتا ہے اس پر جواب نہیں دیتا astounded days beffled dumbfound is a free non plus اس کی بدلے میں انٹونیمز کیا ہے calm clarify clear expect explain bore dull یعنی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کوئی بات صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی تو دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بات ہمیں برکل clear ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز unexpected ہے تو دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ سر وہ چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی expected ہے he was mostly absent during the classes which is why everyone was astounded when he secured top position the final exam وہ classes میں تو آتا نہیں تھا اور اچانک دیکھا کہ وہ top آ گیا تو اس کا مطلب سب لوگ پریشان ہو گئے سب لوگ حیران ہو گئے کہ اس نے کیسے کر لیا تو word یہاں پر بیٹا astounded لکھاوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ sentence بھی جب میں آپ کو بھیج دوں گا تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے ویسے تو ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ میں سے کوئی سن رہا ہے جو ہمارے ویڈیو ویڈیو کا پارٹ نہیں ہے تو وہ 03332243031 پر میسیج کر دیں اس چینل کے سکرین شوٹ کے ساتھ تاکہ آپ کو relevant PDF شیئر کر دیا جائے آنے والا اور ویڈیو لیکچیز میں انشاءاللہ ہم اسی طرح اور ٹاپس کو کور کریں گے